اس وقت ہمیں ڈھاکہ سے جوائن کیا ہے پاکستان کے ٹیسٹ لیگ سپنر جو کالی فائٹ کوج بھی ہیں اور مختلف ٹیموں کے ساتھ انگلینڈ کے ساتھ بھی وابستہ رہے اور اس وقت وہ بنگلہ دیش کی ٹیم کے کنسلٹنٹ ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا انیس سو باندوے کا ورلڈ کپ جب انہوں نے بڑی زبدز بولنگ کا مظاہرہ کیا تھا پاکستان کی فتح میں انہوں نے بھی رول پلے کیا مشتاق احمد ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلفون لائن پر موجود ہے بنگلہ دیش سے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مشتاق جی والیکم السلام مشتاق کیا حال اکبال بھئی آتے میں بالکل ٹھیک ہوں آپ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ یہ بتائیے مشتاق کہ بنگلہ دیشی ٹیم نے پریکٹس تو نہیں کی ہے کہ پریکٹس کر رہے ہیں آپ لوگ کیونکہ یہاں پی سی بی سے خبریں آئی تھی کہ پی سی بی نے انہوں نے آفر کیے کہ آپ جلدی آ جائیں تاکہ ہم آپ کو پریکٹس کی فیسلیٹیز دے سکیں پریکٹس کیے ابھی کہ نہیں کیا ان کی ٹیم میں اچھا اچھا یہ بتائیں آپ ان کے کنسلٹنٹ ہیں اور سپن بولنگ میں آپ نے اپنا نام بنایا مقام بنایا آپ نے دیکھا پاکستان کا سترہ رکنی سکوٹ کے پاکستان نے صرف ایک ریگولر سپنر کو شامل کیا ہے ابرار احمد کو تو اس سے اندازہ لوگ لگا رہے ہیں کہ تیز پچیز ہوں گی گئے پانچ فاس بولرز ہیں اور چھٹا جو آرڈاؤنڈر ہے آمیر جمال اس کی فٹنس پر کوئسچن مارک ہے تو تیاری کیسی ہے مشی یہ بتائیں آپ ہمیں اچھی تیاری ہے لڑکے اپنا پریکٹس کر رہے تھے اور میرا خیال ہے جب آپ دوسرے ملک میں کہیں پر بھی جاتے ہیں وہاں پہ آپ ان کو کنڈیشن کو سامنے رکھ کے ٹریننگ کرتے ہیں تو آئی ام شور کہ ہماری بنگا دیش کی ٹیم کو یہ پتہ ہے کہ وہاں پہ ہم نے زیادہ فاس بولرز کو کھیل لیں تو آئی تنک کہ منٹلی کو پرپیٹ ہوں گے اور اپنا پریکٹس بھی ایسی ہوگی کہ زیادہ تر سیمرز کو کھیل لیں گے وہ تو آپ کے پاس فاس بولرز اچھے ہیں آپ کے مستفیض الرحمان وغیرہ آپ کی فاس بولنگ اٹیک بہتر ہے مشتاق بنگلہ دیش کا اگر دیکھا گیا تو بنگلہ دیش کی ٹیم کے اندر سب سے بڑی جو چینج آئی ہے وہ ان کی فاس بولر بیٹری جو ہے نا وہ تیز اچھی آئی ہے آپ تسکین کو دیکھ لیں آپ وہ شکیب کو دیکھ لیں آپ اس کو تین چالر کے اور ہیں ان کے بہت اچھے ہیں حسن کو دیکھ لیں تو ایسی ہوگا تو وہ کاری ہے اچھے ہیں بولرز اچھے ہیں بولرز اچھے ہیں لیکن یہ بتائیے کہ آپ ماشاء اللہ دنیا کی مختلف ممالک کے ساتھ کوچنگ کرتے ہیں تو چراک پلے اندھیرہ کیوں ہیں پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں مشتاق احمد طویل عرصے تک وابستہ رہتا ہے اپنا فن جو ہے لیگ اس منت بولنگ کا کہ عبدالقادر محروم کے بعد آپ آئے اور آپ نے اس فن کو زندہ رکھا تو یہاں پر چراک تو رہے ہیں اندھیرہ کیوں ہے موشی I think اقبال بھائی بہت کب لوگوں کو پتا ہے کہ میں اوری گراس روٹ پر فرس کلاس ٹرکٹ میں کام کرتا ہوں پاکستان کی طرف سے وہ موقع انٹرنیشنلی کیونکہ ہمارے ہاں فرس کلاس ٹرکٹ کو اتنا وہ دیکھا نہیں جاتا یا اس کو اتنا مانا نہیں جاتا تو اس لئے جو لوگ نیچے کام کرتے ہیں ان کا بھی نہیں پڑا چلتا I think میں نیچے دو سال سے گراس روٹ پر کام کر رہا ہوں کیمپس میں جاتا ہوں انڈر سکسٹین انڈر نائنٹین اور فرس کلاس بلوٹریستان کے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ہو گیا یا فرس کلاس میچیز ہو گیا ٹوئی ٹوئی ٹوئر ہو گیا تو وہ میں کرتا ہوں تو آپ پاکستان میں کوئی لیگ سپنر کا مستقبل دیکھ رہے ہیں کہ ابراہ تو چلے مستوی بولر ہے اسامہ میر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ینگ لیگ سپنر کے جو آئندہ آنے والے وقت میں پاکستان کے لئے کارنامے سر انجام دے سکے دیکھیں ہمارے پاس آرڈی دیکھیں ہمیں آپ کی شداب خان ہیں آپ کے پاس اسامہ میر ہیں زاہد ہیں دو تین لڑکے ابھی ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں ہمیں نظر آئے لیگ سپنر بہت اچھے ہیں کہ ایک کراچی سے لڑکا کھیلا تھا وہ بہت اچھا ہے اور آئی تینک انڈر نائنٹی میں میں نے کافی لڑکے دیکھے ہیں خیبر پختون سے بہت اچھے لڑکے آ رہے ہیں لیگ سپنر تو آئی تینک ان کو تھوڑا تائم چاہیے ہوتا ہے اور تائم کے ساتھ ساتھ ریڈ بال کرکٹ کے اوپر ان کا فوکس کروانا چاہیے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ستاہت لیگ سپنر کے اگر بیسک سٹگڑی ہو جائیں گی ان کا ایکشن ریپیٹیبل ہو جائے گا جہاں پہ وہ اچھے اوپر کریں تو آئی بلیو کہ پاکستان کے پاس چار پانچ لڑک سپنر ایسے ہیں جو ہر فارمر کھیل سکتے ہیں پر اس کے لیے محنت کی ضرورت یہ ہے کہ ریڈ بال کرکٹ پر فوکس کریں اور اگر آپ کو میں پیتس سال پیچھے لے جاؤں جب انگلینڈ کی ٹیم مائی گیٹنگ کی کپتانی میں پاکستان آئی ایٹی سیون میں ایک لڑکا ساہیوال کا جس نے ساہیوال میں وٹیں لیں اور رشید گل صاحب آپ کے استاد تھے اور پھر اس کے بعد آپ پاکستانی ٹیم میں شامل ہوئے تو کیسے دیکھتے ہیں اس سفر کو مشتاق کہ کامیابیاں آپ نے سمیٹی اپنے دامن میں اور پھر آج سے ایسے آپ نے اپنے آپ کو گروم بھی کیا تو اس میں آپ کی محنت کا دخل ہے یا آپ کی قسمت بہت اچھی تھی کیسے دیکھتے ہیں اس کو یہ سب اللہ کا فضل اور ماں بات کی دعویں ہیں اور جو لوگوں نے میرے سپورٹ کی ان کی دعویں ہیں باقی تو قسمت کا بہت داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد جو پروسس ہے میند وہ بہت اللہ اس پر بہت عجر دیتے ہیں تو آپ نے جیسے ایٹی سیون کی بات کی ہے ایٹی سیون میں ٹائم واپس تو نہیں آتا کہتے ہیں نا انگریزی کا محابر ہے کہ ٹائم از منی ٹائم واپس تو نہیں آسکتا مگر آپ نے وہ میموریز کو واپس لے کے جوانی ضرور یاد کروا دیا چلیں خوش رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بنگلہ دیش سے ہمیں وقت دیا بنگلہ دیش کی ٹیم کے کنسلٹنٹ پاکستان کے فارمر ٹیس لیگ سپنر مشتاق احمد ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے خورم مشتاق جس طرح سے گفتگو کر رہے تھے تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ فاس بولنگ پر وہ لوگ کھیلنے کو زیادہ پریفر کریں گے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں پر فاس بولرز کو کھیلنا ہے بنگلہ دیشی بیٹسمنوں کو نہیں دیکھیں بھا اگر آپ کے ایک لیجنڈ کہوں گا میں تو اگر آپ کئی طرح قیمتی احساسا انہوں نے اپنے پاہ ہائر کیا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ریزن ہوگی ان کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ بھائی ہمیں آج نیکل ٹیس سیریز کے لیے جانا ہے ہمارے کنڈیشن انہیں پتا ہے کس طرح کا بھیب ہوتا ہے پچو کا اس کے بعد کس ٹائم ریورس شروع ہوتا ہے کیونکہ ان کے بارے میں شاید بھائی نے بھی کھا تھا کہ انہوں نے گو رو گو ریورس سوئنگ سکا دی اور اس کے بعد جب سکا دی انہوں نے ان کو بولا کہ ٹھینکیو بھائی ریوری جواب جائے صحیح کہنے کا مقصد ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے بھی ذہن میں ہوگا کہ انہوں نے اسکوٹ میں چھے فاس بولر ڈالے جس میں چھٹا آمی جمال ہے صحیح ہے اور ایک سپنا رکھا ہے تو انٹیکیشن تو کلیر ہے کہ بھائی ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں فاس بولنگ پیسر اچھا تو اب امیر ہے کہ جس طرح کا یہ انہوں نے سیلیکشن میں جسٹر دیا ہے وہ پچ میں بھی دکھے ہاں اگر پچ اگر فلیٹ ہے تو وہ زیرو ہے یہ ساری صحیح اگر آپ نے پچ میں میرے ہرگز یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ آپ ایسی بنا دیں کہ اپنے والوں کو بھی مصیبت ہو جائے کیونکہ ہم چاہیے ہم تیز پچ پر پچ پر پچھتے ہیں ابھی آسٹریلیا گئی تھی تھوڑا آسٹریلیا گئی تھی تھوڑا آسٹریلیا اور انڈیا گئی بولتے ہیں بہترین پلیئر ہیں سارے سٹرکل کر رہے تھے پچھوں سے اترتے ہوئے دیکھا ہے صحیح تو اس میں کوئی اوہ نہیں ہے بہت سا ہوتا ہے کسی کو باؤنس بہت سوٹ کرتا ہے کسی کو باؤنس بہت سوٹ نہیں کرتا انگلینڈ ٹیم جا کے آسٹریلیا میں سٹرکل کرتی ہے اس کا انہوں نے انگلینڈ کے ٹیم زیرو ہے اچھی ہے تو اس طرح انگلینڈ کے ٹیم زیرو ہے اس طرح ہماری کنڈیشنز میں آیا ہے تو وہ سٹرگل کرتے ہوئے دکھنے چاہیے